کووٹ بہت زیادہ ایکسپنسیو ہو گئی ہے رینٹ کی اگر ہم بات کریں گو ہے آپ کے الیکٹرک کے بل گیس کے بلو وارٹر کے بل تو آراؤن 3.50 ساتھ آنا چاہ رہے ہیں ٹوانٹی ٹوانٹی فور میں تو میرے حساب سے آپ کو کم از کم کم از کم از کسٹا ہے گیا اگر آپ کو جاب ایک مہینہ یا دو مہینہ نہیں ملے اور ہمارے بار انف پیسے نہیں ہیں اپنے ساتھ کینیڈا ایز نیو ایمیگرینٹ ایک ہزار ڈالر لانا چاہیے دو ہزار لانے چاہیے پانچ ہزار لانے چاہیے کتنے پیسے منیمم میں اپنے ساتھ لے کے آؤں اگر میں اپنی فیملی کے ساتھ ایز نیو ایمیگرینٹ یا ورک پارمنٹ پہ یا سٹوڈنٹ ویزے پہ ٹوانٹی ٹوانٹی فور میں آرہا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ یہ ویڈیو ہے کہ آپ کو منیمم اپنے ساتھ کتنے پیسے لینے لے کے آنے چاہیے سپیشلی اگر آپ کے ساتھ فیملی آ رہی ہے کچھ ایمپورٹنٹ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کرتا ہوں السلام علیکم آپ کا دوست یا سر کھان میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ٹورانٹو اور سراؤنڈنگ میں ریل سٹیٹ میں ہو with 15 plus years experience in ٹورانٹو آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال کو کوئی بھی concern ہوا آپ مجھے call کر سکتے ہیں آپ مجھے message کر سکتے ہیں چلیں جی topic کی طرف چلتے ہیں مجھے اپنے ساتھ کتنے پیسے bear minimum لے کے آنے چاہیے survival کے لیے کہ اگر میں کینیڈا اپنی family کے ساتھ move کر رہا ہوں 2024 میں کتنے ہزار ڈالر میں اپنے ساتھ لے کے آؤ سب سے پہلے تو آپ جب بھی آپ آئیں کینیڈا یا دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں تو آپ اچھے طریقے سے اس جگہ کی overall expense کو research کریں کہ وہاں پہ چیزیں کتنی مہنگی ہیں اگر آپ Toronto اور surrounding کینیڈا میں آنے کا سوچ رہے ہیں اپنی family کے ساتھ اور یہاں پہ آپ آنا چاہ رہے ہیں settle ہونا چاہ رہے ہیں تو یہاں جو چیزیں ہیں وہ after covid بہت زیادہ expensive ہو گئی ہیں rent کی اگر ہم بات کریں groceries کی اگر ہم بات کریں جو main چیز ہیں تو rent اگر آپ gta greater Toronto area کے قریب رہنا چاہ رہے ہیں Toronto کے قریب رہنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ family ہے husband wife ہیں اور دو تین بچے ہیں for example اگر آپ کو two bedroom یا three bedroom کا کوئی house چاہیے تو اس کا جو اس وقت تو rent چل رہا ہے اگر ہم three bedroom کی بات کرتے ہیں اور تو اس کا جو rent ہے Toronto سے 30-40 کلومیٹرز 50 کلومیٹرز greater Toronto area کی اگر ہم بات کریں تو more or less تین ہزار ڈالر ہے ایک رف نمبر وہ 3200 بھی ہو سکتا ہے وہ 3500 ڈالر بھی ہو سکتا ہے it all depends کہ آپ کہاں پہ رہ رہے ہیں آپ نے rent پہ کرنا ہے پلس آپ نے اس کی utilities پہ کرنی ہے utilities around 400 ڈالر جس پہ آپ نے content insurance لینی ہے internet ہوگا آپ کا گھر کا اور آپ کے electric کے bill gas کے bill water کے bill تو around 350 give and take it all depends کہ آپ کتنا consume کرتے ہیں کتنا use کرتے ہیں right پلس آپ کی groceries groceries جو ہیں وہ کافی quite expensive ہو گئی give and take with family roughly اگر میں بات کروں تو 1000 ڈالر to 1200 ڈالر یہ بہت ہی ایک reasonable number ہے تو اگر آپ for example 1000 ڈالر کو لے لیتے ہیں تو 3000 ڈالر for example آپ کا rent ہوا 1000 کی grocery ہو یہ 4000 ہو گئے آپ کے utilities around 400 ڈالر پہ آپ کھرے ہیں اب جیسی آپ کینیڈا آئیں گے آپ اور جب آپ rent کریں گے پروپٹی تو آپ کو فس منت کا رنٹ پہ کرنا ہے اپ پیسے خرچ کریں گے تو آپ اپنی فل ریسرچ کر کے آئیں اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں تو میرے حساب سے آپ کو کم 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 15000 ڈالر ساتھ لے کے آنے چاہی کم اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان سے اگر آپ آرہ ہیں تو انٹین کے قریب رفلی بیٹھتا ہے تو چلے اگر ہم 200 روپیز کا نمبر لے لیتے ہیں اور اگر آپ اپنے ساتھ ایک ہزار ڈالر یا دو ہزار ڈالر لے کے آتے تو یہ چار لاک روہ بنتے ہیں تو یہ آپ کے لیے شروع کے لیے بہت ٹف ہو جائے اگر آپ ہزار یا دو ہزار ڈالر لے کے آتے ہیں اور آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں گے اور آپ کو یہ جاب مل جائے گی تو یہ پاسی بھی سکتی ہے بعض وقت اس چیز میں تھوڑا سا ٹائم بھی لگتا ہے بعض وقت لوگ پریشان ہو جاتے ہیں فیملی کے یا دو مہین اپ فرن ایک سکتی رن بھی لے لیں اپ تو اگر آپ اپنے ساتھ آرہے ہیں اور اپنے ساتھ دو ازار یا تین ازار ڈالر لے کے آرہے ہیں تو آپ کے لیے خدا خاصتہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو جاب ایک مہینہ یا دو مہینے نہیں ملیں سم ٹائمز لوگوں کو دو تین مہینے بھی لگ جاتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے سب سے پہلے آپ آئیں گے آپ یہاں پہ کمیونکیشن کو دیکھیں گے راستے وغیرہ انڈرسٹین کریں گے کہاں پہ آپ رہ 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 ہیں بہت ساری چیزیں میٹر کرتی اگر آپ کے پاس انف پیسے نہیں ہوں گے تو آپ شروع میں سٹک ہو سکتے ہیں سم ٹائمز یہاں پہ سیٹل ہوتے ہوتے دو تین مہینے چار مہینے لگ جاتے تو کم از کم کم از کم مجھے کینڈا میں تقریبا بیس بائیس سال ہو چکے ہیں اور میں ریل سٹیٹ میں ہوں تو میں کمیونٹی میں کافی ہوں کافی سارے لوگ بچارے پریشان ہو رہے پرابلمز میں آ رہے ہیں کچھ ریسنٹلی کیسز آئے ہیں جو کہ مسجد میں گئے وہ لوگ ان کو آئے وے ہفتہ ہوا اور وہاں بے جا کے انہوں رہے مسجد سے زکاة کے پیسے مانگے اللہ ہمیں پیسے مانگے کہ ہماری ہیلپ کریں ہم فیملی کے ساتھ آئے ہیں اور ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے اور ہمارے پر پیسے نہیں ہیں تو اگر آپ پاکستان سے آرہے ہیں اور اگر آپ ایک ہزار ڈالر اپنے ساتھ لے کے آرہے ہیں تو دو جاب مل جائے اللہ کرے باز وقت پوسیبیلٹیز ہوتی ہیں لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کو جاب میں تھوڑا سا ڈیلی ہو گیا تو پھر آپ سٹک نہ ہو جائے تو اپنے ساتھ کم پندرہ ہزار ڈالر کیلیڈین آپ ساتھ لے کے آئیں یہ بھی میں آپ بیئر منیمم بولتے ہیں تو اپنی فل ریسرچ کریں اگر آپ سراؤنٹو اور سراؤنڈنگز آنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ کسی چھوٹی جگہ پہ چلے جائے جہاں پہ رینٹ دو ہزار ہو بائیس ہو لیکن اگر آپ سراؤنٹو اور سراؤنڈنگز میں آنا چاہ رہے ہیں تو اپنی ریسرچ کر کے آئے کہ خدا نخص اگر آپ کو جاب نہیں ملتی تو آپ کئی سٹک نہ ہو جی میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک کیا سسکرائب نہیں کیا اس کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوشیہ باتتے رہیں اللہ حافظ all the best and take care